حکومت کی جانب سے دالوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف فیدر آباد دال مل ایسوسییشن نے تین روزہ ہرتال کا اعلان کیا ہے مل مالکان کا کہنا ہے کہ آٹا دال اور چاول غریبوں کی خوراک ہے اس اشیاء پر ٹیکس نہ قابل قبول ہے مزید جانتے ہیں نماندہ اشیاء اس وصیم خان سے وصیم خان اپڈیٹ کی جگہ اس پر ملک بھر کی طرح حیدر آباد میں بھی دال مل ایسوسییشن کی جانب سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تین روزہ ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے اور آج سے یہ ہرتال کی جا رہی ہے ایسوسییشن کے صدر سلاودین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ اس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سے کتنے نقصانات ہوں گے عوام کو اور ان کے کیا مطالبات ہیں حکومت سے بہت شکریہ میں آج چینل کا شکر دار ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی طور پر محلات بہت خراب ہیں اب اس کے اوپر سب سے بڑی اہم بات جو ہوئی ہے حکومت پاکستان نے آٹا داول چاول اور دالوں کے اوپر بیڈ ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہے ہم نے پورے پاکستان میں آج پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک پورا پاکستان اس پارے میں ہرتال کر رہا ہے اور ہیڈراباد دال ملے ایسیشن بھی ہماری دال ملے میں بند ہے غریب آدمی کی پریشانی میں ظلم کام جو ہیں ان کے ساتھ نہیں دے سکتے جو ایسیشن کے صدر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دالیں چاول اور آٹا غریب کی خوراک ہے اور اس پر جو ٹیکس ہے اس کا نفاظ جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ انتہائی نائنصافی ہے